اب دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو رفعہ ادین نہیں کرتے آبیسلی وہ بھی دلائل دیتے ہیں تو ان کے دلائل کا بھی تھوڑا سا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں جن احادیث سے رفعہ ادین نہ کرنے کی دلی لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ یہاں بیان کیا گیا ہے پہلی حدیث سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں نماز میں سکون اختیار کرو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہم ہی سے صحیح مسلم میں اسی حدیث سے متصل دو روایات اور بھی ہیں جو بات پوری طرح سے واضح کر رہی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قائدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں مو موڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ ہی کہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے دوسری روایت دیکھئے سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تم نماز سے سلام پھیڑتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف مو موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا اپنا اخص کیا ہو عمل تھا ایکچولی عام روٹین لائف میں جب یہ سلام کرتے تھے تو ہاتھ بھی ملاتے تھے اب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کو ختم کر رہے ہیں اور اس وقت سلام پھیر رہے ہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ اس ٹائم پر بھی ہمیں ہاتھ ملانا چاہئے لیکن نماز میں ہم ہاتھ نہیں ملاتے کم از کم ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا اسی لئے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر تنقید کی اور باقاعدہ تشبیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیح غلط نہیں ہو سکتی شریر گھوڑوں کی دمیں دائیں اور بائیں ہلتی ہے گھوڑا اپنی دم اگر ہلائے گا تو دائیں بائیں ہلائے گا رفع ادین میں تو ہاتھوں کی موومنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی اوپر نیچے ہوتی ہے کہ دم کی موومنٹ میں رفع ادین کی طرح ہاتھوں کی موومنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے گھوڑا اپنی دم دائیں بائیں ہلاتا ہے اور رفع ادین میں ہاتھ اوپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ لوگوں نے اس حدیث کو رفع ادین نہ کرنے کی دلیل کے طور پر لیا ہے غلط تعبیر کی اور آپ کو بتا ہے یہ غلط تعبیریں دینے کی وجہ سے آج فرقہ واریت ہے لاعلمی جانے ہمیں کہاں کہاں لے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیح دی وہ نماز کے خاتمے کے ٹائم پر صحابہ کرام سلام پھیڑتے وقت ہاتھ سے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے صحابی کو اشارہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیح غلط نہیں ہو سکتی ہماری سمجھ میں غلطی ہے اور اس حدیث کو لاعلم لوگ لے لیتے ہیں کچھ سمجھ ہونی چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے ایسی باتیں کرنے سے پہلے ایسی غلط تعبیریں کرنے سے پہلے ایسے علماء کو باز آ جانا چاہیے ایک سنت سے روکنے والے بن گئے کیا جواب دیں گے اللہ سبحانتہ اللہ کو اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعہ ادین سے صحابہ کرام کو روکنے ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمپل بات کرتے آپ کہتے کہ یہ عمل ہم پہلے کرتے تھے اب ہم اسے نہیں کریں گے اللہ سبحانتہ اللہ نے کرنے سے منع کر دیا ہے اللہ سبحانتہ اللہ نے اس عمل کو منسوخ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شریر گھوڑوں کی دموں کے ہلانے سے اس کو تشبیح دیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ رفعہ ادین تقبیر تحریمہ کے ساتھ تو ہوئی رہا ہے عید کی نماز میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی اگزیمپل دینے کی ضرورت نہیں تھی آپ سمپل کہتے کہ ہم رفعہ ادین پہلے کرتے تھے اب نہیں کریں گے کیونکہ جو لوگ نہ کرنے کے اوپر دلائل دیتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بعد میں اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تو غور و فکر کرنا ہوگا جب تک ہم خود سے احادیث کو نہیں پڑھیں گے اس کو نہیں سمجھیں گے تو اوبیسلی جو لوگ بھی باتیں کریں گے ہم اس میں ٹرائپ ہو جائیں گے پھنس جائیں گے علامہ نووی رحمہ اللہ المجموع میں فرماتے ہیں سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے رکو میں جاتے اور اٹھتے وقت رفعہ ادین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی قبیح قسم ہے کیونکہ یہ حدیث رکو میں جاتے اور اٹھتے وقت رفعہ ادین کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانیت کے بارے میں ہے محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے یعنی یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے یہ تو بہت نون بات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور عید کا رفعہ ادین بھی منع ہو جاتا ظاہر ہے اگر رفعہ ادین کو منع کرنا ہے تو وہ سبھی جگہ پر کینسل ہوتا مگر اس میں خاص رفعہ ادین کو بیان نہیں کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصْغِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصْغِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے ٹھیک ہے اب اندھی تقلیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں آبا و اجداد کی عقیدت کے پردے پڑے ہوئے ہیں لوگ اس بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں غور و فکر کرنے کے لئے تیار نہیں میں نے الحمدللہ اس ٹاپک کو لے کر بہت کمپیرٹیف سٹیڈی کیے لیکن واضح دلائل جو ہیں وہ رفیدین کرنے کے بارے میں ہی ہیں الحمدللہ پھر ایک اور حدیث جو رفیدین نہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ ٹھیک ہے یہ روایت ابودعوت کی ہے لیکن یہ ضعیف ہے اس ضعیف روایت کو کیوں ضعیف کہا گیا ہے کیونکہ اس روایت کی سنت سفیان سوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اب اس حدیث میں آپ دیکھئے کہ بتانے والے کون ہیں سیدنا عبداللہ بن مسود بہت بڑا نام مفسر صحابہ میں سے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ انہوں نے نماز پڑھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہیں اٹھائے مگر پہلی مرتبہ یعنی تقبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رفایدین نہیں کیا اب امام ابودعوت رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں امام ابودعوت نے خود اس حدیث کا زوف بتا دیا اس حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ضعیف ہے تاکہ امت گمراہ نہ ہو ٹھیک ہے سنن نبی دعوت کے بعض نسخوں میں یہ تفسرہ موجود نہیں ہے لیکن مشکات المصابح اور اسی طرح سے اور بہت ساری دوسری کتابوں میں یہ تفسرہ موجود ہے اس لئے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کے زوف سے انکار نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول لقل کیا ہے اور وہ قول کیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ترکِ رفایدین کی حدیث ثابت نہیں ٹھیک ہے اور اس قول کی سنت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تک صحیح ہے یعنی چین بالکل آثنٹیسٹی پر عبداللہ بن مبارک تک پہنچتی ہے عبداللہ بن مبارک تعبی تھے ٹھیک ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسود کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ترکِ رفایدین کی حدیث ثابت نہیں ٹھیک ہے اس روایت میں سفیان سوری مدلس ہیں اور عین سے روایت کرتے ہیں مدلس کی عین والی روایت تفرط کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے علم الحدیث میں ضعیف حدیثوں میں تدلیس کا چپٹر آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک راوی اپنی سنت کے ایپ کو چھپانے اور ظاہری شکل کو حسین بنانے کا کام کرتا ہے اس میں کیا کرتا ہے وہ راوی کا نام چینج کرتا ہے یا جو ضعیف راوی ہوتا ہے اس کا نام حضف کر دیتا ہے تو یہ جو روایت ہے نا اس میں سفیان سوری مدلس ہے اور عین سے روایت کرتے ہیں مدلس کی عین والی روایت تفرد تفرد یعنی اکیلے ہونے کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے اگر اس کو سپورٹ دوسری صحیح حدیث سے مل جائے تو ابھی بھی اس حدیث کے بارے میں یا اس حدیث میں جو حکم ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے کیونکہ صحیح حدیث آلیڈی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ حدیث ایک ہی ہے تو پھر اس صورت میں ضعیف ہوتی ہے مشہور محدث شیخ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ اچھا ان کا پورا نام عبد الرحمن بن یحیع المعلمی الیمانی ہے وہ اپنی مشہور کتاب التنکیل میں اس روایت کو صفیان صوری کی تدلیس کی وجہ سے معلول یعنی علت والی قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے اور اس حدیث کا انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ معلول حدیث ہے بیمار حدیث ہے ٹھیک ہے اب یہ جو حدیث سیدنا عبدالعبین مسعود والی ہم نے پڑھی اس کی پوری کلیریفکیشن اس کتاب میں آپ کو واضح کر دی گئی اب ایک اور حدیث جو رفعہ دین نہ کرنے کے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے سیدنا براہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ثم لا يعود پھر نہیں اٹھاتے تھے یہ روایت ابودعود میں ہے اور یہ بھی ضعیف ہے یہ روایت یزید ابی زیاد ضعیف کے ضوف اور اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو راوی ہے یزید ابی زیاد بوڑھا تھا بہت زیادہ بوڑھا تھا اور یہ جو لفظ آیا ہے اختلاط آپ دیکھیں ہاشیے میں نیچے کچھ کلیریفیکیشنز دی ہوتی ہیں یعنی آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا آخر میں جو نمبر ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس نمبر کو آپ نیچے ہاشیے میں میچ کریں تو آپ کو کلیریفیکیشن ملے گی یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ابودعود کی اس کے پاس آپ دیکھیں چار نمبر لکھا ہوا ہے ہاشیے میں نیچے دیکھیں چار نمبر کی وضاحت ہے کہ یہ روایت یزید ابھی زیاد ضعیف کے ضعف یعنی بڑا ہونے کے وجہ سے اور اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اختلاط کہتے ہیں ایسی بات جو خلط ملت ہو ٹھیک ہے ایسی بات جس میں شبہ ہو جس میں مکسنگ ہو آمیزش ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ضعیف ہے یعنی ضعیف کو ایسے ہی کوئی مذاقن ضعیف نہیں کہتا یعنی کوئی یہ نون سیریس کام نہیں ہے کہ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہہ دیا گیا کسی بھی حدیث کو صحیح کہہ دیا گیا ٹھیک ہے باقاعدہ تحقیق کی بنا پر یہ کومنٹس آتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسے سفیان بن عینہ امام شرفی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے آئیمہ حدیث رحمت اللہ علیہم نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا یعنی یہ الفاظ جو ہے وہ پہلے نہیں کہتا تھا اہلِ کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیئے اس کے علاوہ یزید بن ابی زیاد ضعیف یعنی بڑھا اور شیعہ بھی تھا یعنی اس کا تو مسئلہ کی دوسرا تھا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا نیز یہ مدلس بھی تھا یعنی اپنی چینز کو خوبصورت بناتا تھا جو بھی اس میں ضعیف راوی ہوتا تھا اس کو یا تو حضف کر دیتا تھا یا پھر اس کا کوئی دوسرا نام رکھ دیتا تھا تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں اس کے علاوہ رفعیدین کی احادیث اولا ہیں اولا ہیں یعنی افضل ہیں بڑھتر ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں یعنی ثابت شدہ ہیں تھوس دلائل کے ساتھ ہیں تصدیق شدہ ہیں اور نافی پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے نافی یعنی جس کا انکار کیا گیا مراد غیر ثابت شدہ نون آثنٹک ٹھیکے اور نافی پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے obviously نون آثنٹک کو آپ value نہیں کریں گے authentic کی موجودگی میں ٹھیکے